ہمارے یہ آخری دو پارے اس کا تعلق قیامت کے ساتھ بھی آخرت کے ساتھ بھی میں صبح صبح مطالعہ کرتا ہوں تو میرے ذہن میں تو ساری وہی باتیں دونتی چلتی ہیں درس میں بھی ہمارے قیامت کے تذکرہ آخرت کا تذکرہ چلتا رہتا ہے لیکن اس کی وجہ سے بندہ مایوس بھی نہ ہو اور ساتھ یہ ہے کہ بندہ اللہ دلشانہوں سے اس کی رحمت کے امید بھی رکھے ہم کمزور ضرور ہے پر اللہ کی رحمت ہے یہ باتیں بہت سخت ہیں لیکن اس کو پڑھنا چاہیے سمنا چاہیے سمجھنا چاہیے اللہ ہم سب کے ساتھ آفیت اور کرم والے مام کا نصیب فرمائے صورت المعارج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بیعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ للمعارج صدقاللہ اللہ یہ صورت صورت المعارج اور اس سے پہلی صورت صورت الحاقہ مضمون کے اعتبار سے دونوں میں دو بنیادی باتیں بیان کی گئی ہے ایک مسئلہ آخرت کا بیان کیا گیا ہے نکیامت کے دن کا بیان ہے اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے چونکہ ماں قبل صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے وہ واقعہ ہونے والا ہے اس دن جو واقعہ ہونے والا ہے وہ واقعہ ہو جائے گا اور پھر انجامکار اس دن لوگ دو ہی گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک گروہ وہ ہوگا جن کو عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت کی مبارک نعمت و والی زندگی میں ہوں گے دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کو عمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم کی بڑکتی آگ کے اندر ہوں گے عام تو پر جب کفار مشتقین مکہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے یا جنت ہے یا جہنم ہے اگر تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جہنم کی طرف چلے جاؤ گے اس لئے ابو جہلہ اور نظر ابن حارث جیسے لوگ کہتے تھے کہا ہے یہ آزاب لے آؤ یہ آزاب اگر واقعت میں اپنے بات کے اندر سچے ہو آسمان سے ہمارے اوپر پتر برسا دیں اور فلان کر لے فلان کر لے یہ فوری طور پر اس آزاب کا مطالبہ کر دیتے اس کی اللہ جل شانوں فرماتے ہیں سَأَلَسَئِلُمْ بِعَذَابِمْ وَاقِعُ مانگنے والے نے مانگ لیا آزاب کو جو آزاب واقع ہونے والا ہے یا مانگنے والا یا تو یہ کافر تھے کہ یہ مانگتے تھے کہ تم اگر واقع اپنے بات کے اندر سچے ہو کہ قیامت کا دن اور اس دن ہمیں آزاب میں مطلع کیا جائے گا لیا آزاب کہاں آزاب اور یا انبیاء علیہ السلام جب امت کو سمجھاتے رہتے تھے اور لوگ انکار کرتے رہتے تھے تو آخر کار جب لوگ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ لیا وہ آزاب کہاں ہیں وہ آزاب تم یا علیہ السلام پھر اللہ سے مطالبہ کرتے تھے اے اللہ اس آزاب کو واقع کر دے جو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں مانگنے والے نے مانگ لیا وہ آزاب جو کہ واقع ہونے والا ہے اور جب وہ آزاب واقع ہوگا لِلْكَافِرِينَ عَلَيْسَ لَهُ دَعْفِيْ کافروں کے واسطے اس کے لیے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا ایک مطلبہ وہ آزاب واقع ہو جائے گا پھر کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ آزاب واقع ہونے والا ہے اور یا یہ ہے ان کافروں کے لیے اللہ کے طرف سے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا بلکہ یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے دل معارج وہ اللہ جو کہ سیڑھیوں کا مالک ہے چونکہ آسمان یہ جو فنشتے آتے جاتے ہیں ان کے لئے سیڑھیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میراج سے موقع پر تشریف لے گئے ہیں تو میراج یہ عربی زبان کے حوالے سے سیڑھی کو کہتے ہیں معارج اس کی جمع ہے اور یہ بھی سیڑھیوں کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معطبہ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے ہاں اس زمین کے اوپر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے تو جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ زمین میں سب سے بہترین حصہ زمین کا کون سا ہے جبریل نے فرمایا میں ابھی اوپر عروج کرتا ہوں عروج کہتے ہیں اوپر جانے کو اوپر چڑنے کو لیکن اوپر چڑنے کے لئے جو ذریعہ ہوا کرتا ہے تو وہ سیڑھی ہوتی ہے جس کو معارش کہتے ہیں تو حضرت جبریل چلے گئے اور پوچھا اللہ سے اللہ سب سے زیادہ بہترین جگہ زمین پر کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اللہ نے دیا احب البلاد ان اللہ مساجدہ یہ زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کے ہاں وہ مساجد ہے کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا جاتا اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس لیے یہاں پر شور شرابہ کر لینا دنیاوی باتیں کر لینا اس سے انسان کی نورانیت برباد ہو جاتی ہے آمال ضائع کیے جاتے ہیں مساجد آمال کی جگہ ہیں اور اس کے مقابلے میں فرمایا اب غز البلاد ان اللہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ وہ اسوافوہ وہ بازار ہے کہ جہاں پر لوگ شور شرابہ کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں خیانت کرتے ہیں تو وہ گناہ کے ایک مرکز بن جاتا ہے بہرحال اس لیے اگر کوئی بازار میں جانے کا آجی ہے ضرورت کے واسطے اور وہ بازار میں اچھا عمل کر لیتا ہے صرف بازار میں جا کے یہ جو چوتہ کلمہ ہم دعا پڑھتے ہیں یہ دعا کوئی پڑھ لیتا ہے اللہ دس لاکھ نیکی عطا فرماتے ہیں وہاں ماحول نہیں نیک عمال کا اور وہاں پر بندہ نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے اور مسجد عمال کی جگہ ہے یہاں کی بندہ غفلت کا ہے تو اس کی غفلت برباد ہو جاتی ہے بربادی کا ذریعہ بن جائے اس لیے مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنے سے بندہ کے نیک عمال کو ایسے ہی ضائع کیا جاتا ہے جیسے خوش لگڑی کو آگ لگا دی جاتے ہیں انسان کے نیک عمال ضائع کیا جاتے ہیں تو بہرحال معارج اوپر چڑھنے کی جگہ اس لیے آسمان میں اوپر چڑھنے کی حوالے سے جو ذرائع ہیں ان کو سیڑیاں کہتے ہیں تو یہ فرشتے ان سیڑیوں کے اندر آتے جاتے ہیں ان سیڑیوں کے ذریعے فرشتے چڑھیں گے اور جبریل چڑھیں گے اللہ کی طرف کہ اس ایک دن کا جو اندازہ ہے دنیا کے زمانے کے حوالے سے پچاس ہزار سال کے برابر ہے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے کہیں پر ایک ہزار سال کا آیا کہیں پچاس ہزار سال کا آیا یہ انسانوں کے مختلف نوعیت کے حوالے سے کوئی بندہ اس دن کو یوں محسوس کرے گا جیسا کہ چار رکعت نماز بندہ پڑھ لیتا ہے اتنے ٹائم میں وہ واقع گزر جائے گا تو جو جتنا نیک ہوگا اتنا جلزی وہ گزر جائے گا اس پر وہ ٹائم اور جو جتنا گناہگار ہوگا کفر و شرک میں مفتلا ہوگا اتنا ہی وہ اس دن کو بہت زیادہ لمبا محسوس کرے گا دنیا میں بھی ہوتا ہے کسی کو دنیا میں سزار مشقت میں مفتلا کیا جاتا ہے تو وہ ایک ایک سیکنڈ کو ایک ایک سال شمار کرتا ہے کہ کب یہ دن پورا ہو جائے گا اور جو دنیا کے اندر کسی دن نعمتوں میں ہوتا ہے اس پر ایک لمحے کے اندر وہ پورا دن گزر جاتا ہے وہ سمجھتا ہے اتنے جلد یہ ٹائم گزر گیا تو یہ قیامت کا دن بھی انسان کے کردار کے مطابق کوئی بہت زیادہ محسوس کرے گا کوئی بہت کم محسوس کرے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ عذاب آنے والا ہے اس کا ایک دن جو ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا یہ علماء فرماتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو دن ہوگا یہ انسانوں کا جب سور میں پھونکا جائے گا اس کے بعد سے رہ کر جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک کا زمانہ یہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اگر یہ کافر اور مشرق اس قیامت کو نہیں مانتے آخرت کو نہیں مانتے جنت اور جہنم کو نہیں مانتے آپ جلدی نہ کیجئے آپ فوری طور پر ان کے ڈیمانڈ پر عذاب کا مطالبہ نہ کیجئے فَسْبِرْ صَبْرَنْ جَمِيلَةَ آپ صبر کا مظہرہ کیجئے اور اچھے صبر کا مظہرہ کیجئے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کافی وقت ہے اس کے اندر بہت دور ہے یہ دن اور اللہ فرما رہے ہیں وَنَرَاہُ قَرِيبًا ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں میرے آنے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا کہ ان دو امیوں کے درمیان کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی بیست یہ قیامت کی نشانی ہے اور آج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا کہ قیامت سے پہلے جو حالات واقعہ ہوں گے جو نشانیاں ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہو کہ پورا دن بیان کرتے رہے صحابہ فرماتے ہیں لکھنے والے لکھ چکے یاد کرنے والے یاد کرتے کر بھولنے والے بھول چکے وہ سارے حالات احادیث کے نورزوں نے فرمایا ہے اس نے بہت سارے حالات کا ظاہر ظہور ہو چکا ہے دنیا کے اندر وہ نشانیاں واضح ہو چکے ہیں اب بڑی بڑے نشانیوں کے انتظار میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں جرید دنیا کے اندر جو اللہ والے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا والے ٹکنالوجی کی ترقید وہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ والے قیامت کے واقعہ ہونے کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں بھائیو قیامت بہت قریب آ چکی ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اپنی افعافیت اور اپنی اولاد اور نسلوں کی آفیت جس دن آسمان پگلے ہوئے تامبے کی طرح بن جائے گا اور پہاڑ رنگی ان کی طرح بن جائے گا یہ پہاڑ مختلف رنگوں والے ہوا کے اندر پڑ جائیں گے مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک ہی وار کے اندر یہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جو دنیا ہوئی رنگی پون ہوگئے تو چونکہ یہ پہاڑ کوئی کالا ہے اور کوئی سرخ ہے اور کوئی سبز ہے اس وجہ سے یہ مختلف رنگوں والے ہیں ہوا میں اڑیں گے یہ پہاڑ وَلَا يَسْأَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا اتنا سخت دن ہوگا کوئی دوست کسی دوست کا نہیں پوچھے گا جو بہت سرونہ ہوں وہ دیکھیں گے دکا بھی دیے جائیں گے دنیا کے اندر دوست دوست کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ سے غافل رہتا ہے دوست کہتا ہے سبر کر ابھی نماز کی ابھی سبر کر ابھی سبر کر ابھی جا رہے اور نماز ضائع ہو جاتی ہے دوست کہتے ہیں آؤ فلاں مجلس میں جاتے ہیں کیا کرے دوست کی وجہ سے مجبور ہوں میرا دوست فلاں مجلس میں جاتا ہے میں بھی ساتھ جاتا رہتا ہوں یہی دوست اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک اندر کہ قیامت کے دن یہ گرم جوشیلہ دوست جو دوستی میں جوش مارا ہوا تھا یہ قیامت کے دن سب سے جارہ سب سے بڑے دشمن یہ جسے کے بن جائیں گے وہ کہے گا اس کی وجہ سے میں گناہوں میں مبتلا تھا اور وہ کہے گا نہیں اس کی وجہ سے میں گناہوں میں مبتلا اس کی وجہ سے میرا ایمان زائے ہو گیا وہ کہے گا اس کی وجہ سے میرا ایمان زائے ہو گیا اور آگے اللہ اُس دن کی سختی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذِمْ بِبَنِ کہ اُس دن جب یہ عذاب واقع ہو جائے گا اور مجرم اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا تو وہ مجرم تمنا کرے گا کاش میں اپنی اولاد کو اس عذاب سے اپنی جان چڑھانے کیلئے فدیہ میں دے دوں اس سے میری اولاد قبول کی جائے فدیہ میں لیکن میری جان چڑھا دی جائے جس اولاد کے واسے بندہ دنیا کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیا بغیر دوٹا رہتا ہے صبح شام پھر اسی اولاد کو کہے گا کہ تم جاؤ اس عذاب میں مبتلا ہو جاؤ تم قبول کر لو میری جان چڑھا دو کاش میرے اولاد وہ قبول کی جائے لیکن میری جان چڑھا دی جائے پھر وہ صاحبتی ہی انسان کی دنیا کے اندر جیب پہلانے والی جو سب سے زیادہ قریبی وہ بیوی اور پھر انسان یہ کہے گا کاش میری بیوی قبول کی جائے لیکن میری جان چڑھا دی جائے اس عذاب سے جس بیوی کے واسطے بندہ والدین بھی قربان کر لیتا ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر حلال اور حرام اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لئے بس صبح شام وہ جو کہے لیکن مندہ کہے گا میری یہ پیاری بیوی بھی قبول کرنا میری طرف سے لیکن میری جان چڑھا دی اس عذاب سے اور وہ آخی بھائیوں کو قربان کرے گا یہ قبول کر لیں میری طرف سے لیکن میری جان چڑھا دی اور وہ خاندان جس خاندان والے جس کو ٹکانہ دیتے تھے کہ خاندان کے واسطے اسم رواج کو پورا کرتا رہتا تھا کیا کرو جی خاندان کی وجہ سے میں یہ نہیں چھوڑ سکتا میں نے تو یہ ضرور کرنا ہے لوگ کیا کہیں گے میری تو ناک کٹ جائے گی خاندان کے اندر آج خاندانوں کی وجہ سے لوگ رسم رواج کو پورا کر رہے ہیں اور پھر جو قیامت کا دن واقع ہوگا بندہ کہے کہ میری یہ پوری خاندان میری طرف سے قبول کر لو لیکن میری جان چڑھا دے اس عذاب سے اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے کہیں گے اگر یہ ساری زمین ہم سونے سے بھر رہے اور تمہیں حوالہ کر لے تو کیا تو اس عذاب سے نجات کیلئے یہ سارا سونہ ہمارے حوالے کر لوگے فیدیہ میں دے دوگے بندہ کہہ کہ اللہ میں سارا سونہ دیں گے میری جان چڑھا دے اللہ فرمائیں گے ہم دنیا کے اندر تم سے بہت مختصر مطالبہ کر چکے تھے کہ تم دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر دو ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرہ دو تم نے اس بات سے انکار کیا تھا وہ مختصر سا مطالبہ پورا کیا ہوا ہوتا آج تمہارے جان چڑھا دی جاتی لیکن تم نے وہ نہیں کیا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کیلئے سازاب کے اندر رہو بندہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْدِ جَمِعَا اللہ یہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی زمین پر آباد ہیں یہ سارے قبول کر لو میری طرف سے لیکن میری جان چڑھا دیں سم مجون جی پر اس کو نجات دی جائے اللہ فرمائے ہرگز ایسا نہیں ہوگا تم دنیا کے اندر انکار کر دیتے اور تکبر کا حال یہ تھا کہ تم آگے سے انبیاء علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے لیا وَعَذَاب وَمَتَحَدَ الْوَعَ کب ہو گئی یہ واقعہ پورا لیا وَعَذَاب اس لیلہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَطًا سِيَتْ وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُونَ جب وہ آزاب قریب آتے ہوئے دیں گے دیکھیں گے ان کے چہرے وہ کالے سیاح بن جائیں گے اور ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اس آزاب کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت نصیر فرماتے ہیں سَأَلَ سَائِنُن بِعَذَابٍ وَاقِعَ مانگنے والے نے مانگ لیا واقعہ ہونے والے عذاب کو لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَابِعَ کافروں کے لئے اس سے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا اس عذاب کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا من اللہ اللہ کی طرف سے ذل معارض جو اللہ سیڑھیوں کا مالک ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِنَا كَانَ مِخَدَارُهُ کہ فرشتے اور جبریل چڑھیں گے اللہ کی طرف اس دن میں جس دن کا اندازہ خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے فَاسْبِرَ صَبْرَ جَمِيلَا فَسَابْ صَبْرَ کا مزارہ کیجئے اچھے طریقے سے صبر کرنے کے ساتھ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِیرَا یہ لوگ اس قیامت کے دن کو دور دیکھ پا رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبَا اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں يَوْمَ تَقُونُ السَّمَاءُ کَالْمُنَ جس دن آسمان پھگلے ہوئے تامبے کی طرح بن جائے گا وَتَقُونُ الجِبَالُ کَالْعِنَ اور یہ پہاڑ رنگین ان کی طرح بن جائے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا يُبَصَّرُونَ هُم وہوں کو دکا دیے جائیں گے يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَلَابِ يَوْمِنِ بَنِي مُجْرِمْ چاہیں گے کاشک میں فیلیا میں اس عذاب سے نجات کے واضح سے وَقِنْ اپنی اولاد کو دے دوں وَصَاحِبَتِهِ وَآخِهِ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُحْمِي اور اپنے خاندان وہ خاندان جو کہ اس کو ٹکانہ دے رہا تھا وَبَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اور وہ سارے کے سارے جو زمین میں موجود ہے ثُمَّيُونَ جِي پھر اس کو نجات دی جائے صدق اللہ حَمْ زمن قلائے آیم زمن قلائے زمن قلائے وَهِاوتِ